لندن میں بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ ادا شہباز شریف چودر انسار احساق ڈار سمیت دیگر عام شخصیات کی شرکت بیگم کلسوم نواز کی نمیت کل سو بلاہور پہنچائے جائے گی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تاریخ جمیل شام پانچ بجے نماز جنازہ پڑھائیں گے میاں شریف کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا رسمے کل اتوار ہوگی پیپلز پارٹی کا وفت کلسوم نواز کے جنازے میں شرکت کرے گا نواز شریف کی جاتی عمرہ میں اپنی رہائش کا سے بہرامر شریف میڈیکل کامپلیکس میں کلسوم نواز کے نماز جنازہ اور تدفیم کے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے اپنے والد کے قبر پر فاتح خانی کی نواز شریف مختصر دورے کے بعد واپس اپنی رہائش کا پہنچ گئے بیگم کلسوم نواز کی تدفین تک سیکیورٹی پلان مرد تک جاتی عمرہ سے اڈا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الارٹ حساس ادارے کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ڈی ایس پی اور چھے ایس چوز تائینات بیس لیڈی کانسٹیبل بھی ڈیوٹی دیں گی جاتی عمرہ میں سوق کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سمادی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری وزیر اعظم، ازاد کشمیر، راجہ، فاروق حیدر اور مولانا تاریخ جمیل کی آمد کشمیری رہنمہ، مشال ملک، سردار آیاس صادق، آفتاب شیرپاو، مریم آرنگزیب اور میر کی بھی جاتی عمرہ آمد کلسوم نواز کی وفات پر پوری قوم کم زدہ ہے کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ کی فضا سوگوار مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان اور کارپنوں کی آہوزاری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی بیگم کلسوم نواز کا غم ناقابل برداشت ہے نون لیگ ارکان اسمبلی کی گفتکو گورنر ہاؤس الویدہ امارت میوزیم اور آرٹ گلری میں بدل جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا مالڈوڈ کی جانب والی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا وزیراعلا آفیس کرافٹ میوزیم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شفقت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر کا آفیس ہوگا سٹیٹ کیسٹ ہاؤس مالڈوڈ کو فائیو سٹار ہوتیل بنائیں گے وفاہ کی وزیر کی پریس کانفرنس ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے استیفہ کا ڈراؤپ سین سبائی وزرہ سے ملاقات کے بعد پرنسپل کی گورنر پنجاب سے ملاقات مائیکل ٹھومسن نے استیفہ واپس لے لیا گورنر چودری سرور کا کہنا ہے کہ پرنسپل بغیر دباؤ کے کام کریں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے داخلے میرٹ پر ہوں گے حکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتخاب کی تجویز پر گور اور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشافرت مکمل حکومت بلدیاتی نمائندوں کو قانونی طور پر گھر بیٹھ سکتی ہے لیگل ٹیم نے نیا بلدیاتی نظام رائچ کرنے کے لیے نیا سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نیا نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخاب کرانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ذرہ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کا عرف اقریم آئیٹی ٹاور کا دورہ مختلف حصے دیکھے وزیر اعلیٰ کو چیئرمن آئیٹی بورٹ عمر سیف کی ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ آئیٹی ڈپارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب ای خدمت مرکز بھی گئے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہلتوں کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے اسمان بزار کا خدمت مراکس کے قیام کے دائرہ کار میں اضافے کا اعلان رائب اینڈ روڈ تا جاتی عمرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ ناپ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رواما کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ ناپ نے کیس میں نواز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے پھلروان میں پانچ افراد کی قتل کا معاملہ ملزم زلفکار، افتخار، ہیرہ افتخار، وقار، قدیر، لیاقت اور جبار ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزمان کے جسمانی ریمانٹ میں گیارہ دن کی توسی ملزموں سے آلائے قتل، بندوق اور کلاشنکوف برامت ہوئی تفتیشی آفیسر لانٹ میر سے چائنہ کے چہر اکنی وفت کی ملاقہ جنان سٹی چائنہ کے ساتھ دوستانہ تعلقہ پر دھباطلہ خیار میر لاہور کو شہر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوش آئند قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ ایس پی سٹی آصف صدیق جی پی او چوک پہنچ گئے شہریوں کو ٹریفک قوانین سے مطالق آگاہی دی پمفلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے بندی لگ گیا ہے ایک تو یہ انسان کے لیے اچھا بھی اور ایک ہنڈرڈ میں سے دیکھا رہا ہے تو ٹین پرسنٹ بڑا ہے اور نائیٹی پرسنٹ یہ چیز اچھی ہے یہ اچھا اقدام ہے کہ چھوٹے بچوں کو موٹ سیکل اور یہ رکشہ ہوئی رہا نہیں چلانا چاہیے بلکل صحیح کیا ہے کہ کم عمر لڑکا موٹ سیکل جا رکشہ کوئی بھی شریف نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کا آئیڈی گار چنانچی گار نہیں پڑا ہی نہیں ہے بلکل صحیح فیصلہ ہے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کسی کی جان زائیہ ہو جائے کیا فائدہ اور سکتی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس کو بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے قانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دارے میں رہے کہ نہیں کرنا چاہیے محرم الحرام میں مجالس اور عزادار کا سلسلہ شروع امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبا ٹوٹ پر مجلس زاکری نے دو محرم کی مناسبت سے مسائب اہلِ بہت بیان کیے یوں میں آشور کے مرکزی جلوس کو سی سی ٹی وی کیمرو سے مونیٹر کیا جائے گا جلوس میں کسی اجنبی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جلوس کے روٹس پر موبائل سرویس معتل رہے گی ڈی آئی جو آپریشنز کی نسار حویلی آمد مرکزی جلوس کے روٹس کا بھی دورہ میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی کمیشنر انوار اللہ کی پارڈو سٹریٹ آمد نو محرم کے جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے 51 طلبہ میں لائپ ٹاپ تقسیم ایم فل کے آر جبکہ بی ایس کے تین تی تین تالیس طلبہ نے لائپ ٹاپ حاصلے کیے وائس چانسلر نے طلبہ کو شاندہ کرتگی پرسا رہا اور چیئرمن پی سی بی سے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی ملاقات انزمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹی کی جونئر ٹیم میں سفارش کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اصحاب